کہ نبی علیہ السلام کے فرمان میں تضاد نہیں ہے جو نے یہ فرمایا ہے کہ فتح کے بعد حجرت نہیں ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ توبہ اور حجرت تا قیامت ہے تو اس میں آپ کو یہ یقین رکھنا چاہئے کہ تضاد ہے اب ہم سوچیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے یقین ہوگے کہ دولوں سائی ہیں جب دول دلیں متعارض ہو جائیں تو علماء کس میں ایک ترتیب ہے جمع کر سکتے ہیں یا نہیں پھر ناسخ وانسو کی طرح آتے ہیں پھر ترجیح اس طرح سے تو جمع تو نہیں کر سکتے کیوں ایک ہے کہ بالکل حجرت ہے یعنی ایک ہے کہ حجرت آخر تک ہے تو اس میں جو تأویر ہم کر سکتے ہیں وہ کونسی روایت ہے پہلی یا دوسری ہے کہ فتح کے بعد حجرت نہیں بالکل یا تا قیامت حجرت ہے تا قیامت حجرت ہے اس کا کوئی دوسرے مقوم بن سکتا ہے نہیں جو تا قیامت ہے لیکن حجرت فتح مکہ کے بعد نہیں ہے اس میں کچھ دوسرے بات نکل سکتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد حجرت مکہ چھوڑنے کا ہے کہ اب مکہ کو چھوڑ کر جانا یعنی اس زمین مکہ جو ہے سب سے بہترین زمین ہے اس کو بہترین زمین ہے کوئی زمین بہترین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین جو اللہ اللہ کا رسول کو پیاری ہے حکم دیا کہ زمین کو چھوڑ دیں جب دین اور زمین اپس میں ٹکرا جائیں تو کس کو آگے کرتے ہیں یہ سبق ہے دین سے آگے کچھ بھی نہیں جب ماں باپ نہیں تو زمین بھی نہیں صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کیا کی نہیں تو زمین کے لئے ٹھیر جائیں کیا اگرچہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری ہے مکہ جو ہے لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے زمین کو چھوڑ دیں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زمین بہت پسند ہے تیرا حکم ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو مکہ اس لئے یہ ایک یہاں پہ ایک فائدہ بھی ہے پیغام بھی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے ہم جنگ کیوں کرتے ہیں زمین کے لئے میرے بھی زمین کے لئے اگر جنگ کرنا جائز ہوتی تو کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے نہ جائز ہے یاد رکھیں ہم نے جنگ کرنی ہے جہاد کس لئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کنام روشن کے لئے بلند کرنے کے لئے دین کو بچانے کے لئے جہاد ہوتا ہے زمین کو بچانے کے لئے نہیں اگر دین ہے تو زمین بھی ہے یاد رکھیں اگر زمین نہیں ہے کوئی ہر جنگ نہیں کوئی اور زمین ہے کوئی اور زمین ہے جس آگے بیان ہوگا فرشت پر سخت سے سوا کریں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کو شادہ نہیں تھی ایک ہی زمین تھی تمہارے یہاں پر مر مٹ رہے تھے اب علیہ السلام کو دین کو چھپا کے لیتے تھے زہریں کر سکتے تھے یہاں سوال ہوگا تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے اس کے مطلب بلد ہر جز رہے ہیں کہ آپ بالکل جا نہیں سکتے یہ ان کے لئے ہے جو لوگ وہاں پہ رہ سکتے ہیں ان کا پاس طاقت بھی ہے اور وہ کوئی سبب بھی نہیں چھوڑ لے کا اور وہاں پر اسلامی شرائع بھی واضح ہیں یعنی فتح مکہ ہو گیا ہے اب قرون اسلامی ہے وہاں پر تقریب دینے والے بھی کوئی نہیں ہے تو لوگ مکہ کو چھوڑے کے کیوں جائے گا ہیں جو مکہی ہیں وہ مکہ میں رہے جو مندلیوں مندلے میں رہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکہ والے مکہ کو چھوڑ کے اگر چلے گیا سارے تو پھر مکہ کس کے لئے رہ جائے گا تو اس لئے ان کو اگاہ کیا جا رہا تھا کہ جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے فتح مکہ ہو گیا ہے اب وہ اس میں رہے اب ہم نے اسلام کی تعمیر کرنی ہے اب یاد رکھیں اس زمانے میں مکہ اور مدینہ شہر نہیں تھے ایک الگ الگ ملک تھے یہ سمجھنے آپ یعنی مکہ اگرچہ شہر ہے آج شہر ایک ملکہ ہے قصہ ہے اس زمانے میں مکہ الگ تھا اور مدینہ الگ تھا جیسے دو الگ الگ ملک ہیں اور صلح الحدیبی میں آپ نے دیکھا ہوگا مشور قصہ ہے کہ مشرقین جو تھے وہ مکہ میں تھے اور جو مسلمی مومنین تھے وہ مدینہ میں تھے اب صلح ہوئی دونوں کی جب صلح ہوئی تو ایک تیسرہ گروہ بیچ میں نکلا ابو جندل کا ابو بصیر کا مسلمان تھے لیکن وہ پہاڑوں میں رہتے تھے اب قریش ان سے جنگ کرتے وہ قریش سے جنگ کرتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لئے کچھ کرتے وہ بصیر کے مدد کیوں نے کبھی نہیں مدد کی علماء یہ فرماتے ہیں اگر دو مسلمان ملکوں میں اگر ایک مسلمان ملک میں کاخنل کو معہدہ ہو جائے اور تیسرہ ملک مسلمان ملک کا کاخنل سے جنگ ہو جائے تو اس مسلمان ملک پر فرض نہیں کہ وہ اپنے مسلمان ملک ملک کی بلد کرے اس معہدہ کے بنیاد پر میں سمجھا ہوں کی نہیں صحیح حدیدیہ میں معہدہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش کا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ابو جندل ابو بصیر وہ مسلمان تھے جو مکہ میں رہتے تھے اور متحدین تھے ان کو باندھا ہوا تھا ان کو مارتے تھے ان کو پیٹھنے ان کو اس طرح طرح کے عذاب وہاں پر دیا جاتا تھا کسی ذریعے سے وہاں سے نکلے جب نکل گئے تو شرط کیا تھی صلح حدیدیہ میں جو ہم میں سے تمہارے طرف آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا تو اسی دن ابھی لکھا نہیں تھا باتیں ہوئے تھیں سحید بن عامل کا بیٹا آگیا اور ہاتھ بندے ہوئے خوش ہو گا کہ میں میری جان چھوٹ لیں سحید بن عامل نے جب بیٹوں کو دیکھا تو اسے مارنا شروع کر گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا بھی ابھی معزم لکھا نہیں ہم نے تو یہ کوئی میرے لئے بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم صرف میرے لئے دیکھیں عجیز حولی صرف میرے لئے ایک گزارش ہے تو شخص نے کہا نہیں ہرگز نہیں پھر دوسری مرتبہ پھر تیسی مرتبہ صحابہ کرام گھپنے کو بل گر پڑے رو رہے تھے کہ پھر اتنی یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا بھی ہم حضرت سیدن عمال خطار کا مشہور قول ہیں کیا ہمارے پاس حق نہیں ہے فرمانا جی ہم حق ہے ہمارے پاس کیا اگر ہم برے گئے تو شہید نہیں ہے جنت نہیں ہے فرمانا جی حق ہے تو پھر کیوں ہم اپنی زلت شو کریں ان لوگ کافروں کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ میرے رسولت کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ میرے رسولت ضرور فرمائے گا میرے مدد ضرور فرمائے گا پھر جاتے ہیں اپنی صدی کے طرح وہی جواب ملتا ہے سبحان اللہ تو اب جندر بصیر اس وقت تو چلے گئے لیکن بعد میں وہاں سے نکل گئے جب نکل گئے مدینہ گئے مدینہ گئے تھے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال گئے کیوں اب معاہدہ ہو چکا ہے کیونکہ واپس آئے تھے لینے کے لئے ان کو جب وہ اب جندر وہاں پہنچے تو مکہ سے آئے بھئی آپ نے وعدہ کیا وہاں واپس کرنے گئے یہ ہم سے نکل کے آئے ہیں مفرور قیدی ہیں ہمارے تو میں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج لئے ان کے ساتھ وہ پھر روتا ہوں پھر چلا گئے راستے میں جب ان کو ایک موقع ملا تو ان کو قتل کر کے وہاں سے بھاگیا ابو مصیر ابو جندر تھے اور جو متحدین تھے وہ سب لکل کے اس جگہ معروف جگہ ہوگی پہاڑوں میں جب کافرہ گزلتا قریش کا وہاں سے تجارت میں ان کو مکلے تھے مار دیتے تو وہ تنگا آگئے اب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خط لکا بھئی یہ آپ کے بندے ہیں آپ ان کو روکو بندے کہاں ہیں آپ نے خود بنا کیا تھا مدینہ میں تو نہیں ہے وہ اب تم جانو وہ جانے تو علماء نے اس پورے قصے سے یہ اخص کیا ہے کہ مدینہ میں ایک ملک ہے مکہ میں ایک کافر کا ملک ہے تیسے مسلمان ہیں وہ بھی قریش انہوں کے اپسے جنگ ہو رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کیلئے نہیں کیا کسی کو نہیں بھیجا کیونکہ وعدہ میرے بھائی وعدہ ہوتا ہے اہد کو عام بات نہیں ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حرکت کر لیے تو وہ اہد ٹوٹ گیا وہ اہدہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ قرآن کا کام ہے حق وقت کا کام ہے وہ ہے ڈیسائر کرتے ہیں کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں